روزہ کی تعریف کی روزہ کی عبادت کرنا کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کے بعد یعنی ان ساری چیزوں سے وہ ساری چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے اور یہ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکھتا ہے طلوع فجر کا مطلب فجر کی ازان اس وقت سے لے کر کھانے سے پینے سے جمع کرنے سے ان ساری چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے روزہ ہے اور یہ کب تک کھانے پینے سے وغیرہ سے رکے رہیں گے جب تک مغرب کی ازان نہ ہو جائے یعنی سورج جب تک ڈوب نہ جائے اسی طرح سے رمضان کا روزہ جو ہے کس کے اوپر واجب ہے یاد رکھئے رمضان کے روزے ہر مسلمان آقل بالک مقیم مرد و عورت پر فرض ہے لیکن عورت کا جہاں تک تعلق ہے اگر وہ حیض اور نفاس کی ایام میں ہے تو اس میں وہ روزے کو ترک کر دے گی چھوڑ دے گی لیکن ان ایام کو پورا کرنے کے بعد روزے کی وہ قضہ کا لیکن اگر یہ ایام نہیں ہے یا کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اس کو بھی رمضان کا روزہ مکمل رکھنا ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یعنی روزہ ٹوڑ جاتا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے جان بوجھ کر کے مباشرت کر لیتا ہے یا مشتزنی کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے منی نکال دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوڑ لیاتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے ایک انجیکشن ہوتا ہے علاج کے اور ایک انجیکشن ہوتا ہے طاقت پہنچانے کے لیے جس میں اگر کوئی شخص طاقت والا انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے